ایک تو ہوتا ہے انسان کے دل میں مستقلی آرزو رہے رب میرے حالات تبدیل کرے تبدیل کرے تبدیل کرے میرے حالات صحیح نہیں ہیں رب میرے حالات تبدیل کرے جب تک اس کے اندر یہ چیز رہتی ہے رب اس کے حالات تبدیل نہیں کرتا رب کیا دیکھنا چاہتا ہے جو مقدر میں نہیں اس کے خواہش کیوں ہوتی ہے اگر یہ نفس ثانی ہے تو اس سے کیسے بچا جائے خواہشات جو ہیں وہ زیادہ تر ہمارے نفس کی طرف سے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبات میں کہا اچھے لفظوں میں تقدیر کو مقسوم بھی کہتے ہیں مقسوم شیخ عبدالقادر جلانی نے کہا کہ جو تیرے مقسوم تیری تقدیر میں نہیں ہے اس کے لیے تیرا عارضو کرنا تجھے تباہ کر دے گا اب خواہشات تو انسان کے اندر اٹھتی رہتی ہیں یہ خواہشات کا جو امبار ہے تیمٹیشنز کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو آئی فون کیا ہے ایپل کا ٹیبلٹ کیا ہے گاڑی آپ نے نہ دیکھی ہو تو کبھی خواہش بھی نہیں ہوں گے وہ چیزیں دیکھیں گے تو آپ کے بھی مند میں ایک خواہش اُبرے گی کہ کاش یہ چیز میرے پاس بھی ہوتی جب وہ چیز آپ نے دیکھی ہی نہیں تو اُس کی خواہش کیا ہوگی تو آج کے دور میں خواہشات کا بڑھ جانا اس وجہ سے ہے کہ آج کے دور میں ہر چیز ڈسپلے پر ہے ہر چیز ڈسپلے پر ہے اور پھر یوٹیوب کے اوپر اُس کی اوپر لوگوں کے ریویوز ہیں یہ چیز لے لو یہ اتنی اچھی ہے اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے خواہشات کے مارے یوٹیوب کھول کے مختلف چیزوں کے ریویوز دیکھتے رہتے ہیں کڑتے رہتے ہیں ایک خواہش ہوتی ہے دل کی وہ خواہش نفس کے طاقتور ہونے کی وجہ سے دبی رہ جاتی ہے پھر جب ہمارا قلب طاقتور ہوتا ہے تو قلب کے طاقتور ہونے کی وجہ سے قلب کا نور ہمارے نفس کی ان خواہشات کو ویسے ہی اندر ہی ختم کر دیتا ہے شروع شروع میں جب میں سرکار سے ملا ذکر وغیرہ چل گیا فوراں اسی دن میرا قیل کوئی آدھا گھنٹہ لگاؤں گا چل گیا دھڑا 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 ایسا چلا ذکر ایسا چلا جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ بھی ذکر کرتی سرکار گواں ہیں چار بھائی پہ بیٹھتا ہے چار بھائی بھی اللہ ہو کرتی دیوار پہ ہاتھ لگاتا تو دیوار بھی اللہ ہو کرتی یعنی ایسا ذکر چل رہا ہے میں دوہزار آٹھ میں وینکوور کینیڈا سے کیلیفونیا گیا کیلیفونیا میں ایک چھوٹیا سا مقام ہے فری مونٹ وہاں ہم نے قیام کیا وہاں سرکار کی چاہنے والی ایک خاتون پہ رہتی تھی تو اس خاتون کا نام تھا سکھویر قور تو ان کی وجہ سے میں گیا وہاں تو ان کے جان پیچان والوں میں سے ایک شخص وہ بھی سکھی تھا اس کا نام تھا شیفریاد وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا اب مجھے کہنے لگا کہ جی آپ اگر نامدان مجھے دیں تو ایسا دیں کہ تھر تھلی مچ جائے نہیں تو بیکار میں نے کہا کہ میں ذکر دیتا ہوں آپ کو اب آگے کیا ہوگا یہ تو رب کے ہاتھ میں ہے خیر اس نے ذکر لیا ذکر لیا بیٹھا رہا آدھے گھنٹا یہ گھنٹا کہتا ہے کہ جی میں نے تو کچھ ہی نہیں ہوئے میں کیا کروں میں کچھ نہیں ہوا تو خیر وہ چلا گیا وہ جا کے گھاڑی میں بیٹھا تو گھاڑی ہلنے لگ گئی گھاڑی یوں جو ہلنے اللہ ہو وہ فون کر کے اپنی بیگوں کو آوہے بیک گھٹی لمک دی پھئیے وہ اس کو فون کر کے بتا رہا ہے جہاں ہاتھ رکھ رہا ہے وہاں سے ذکر کی آواز وہ گھر گیا آپ نے اس نے برطن کو ہاتھ لگایا برطن نہیں میل رہا ہے ٹیبل پہ ہاتھ رکھا ہے ٹیبل ذکر کر رہی ہے ایسا اس کے ساتھ ہوئی ہے تو میں جو سرکار سے جیسے میں نے کہا ملا تو اس کے چند دنوں بعد جو ہے میری کیفیت ایسی ہو گئی کہ نفس کی خواہشات ساری مر گئی قلب کی خواہشات ختم ہو گئی کوئی گانا سننا یہ فلم سب بکواس لگنے لگیں یہاں تک کہ لوگوں سے گفتگو کرنا مجھے لگتا تھا کفر ہے صرف سرکار کی اور مشن کی بات کروں تو ٹھیک ہے ورنہ بڑی وحشت ہو ایسا چلتا رہا اور وہ تین سال تک یہ کیفیت مجھ میں رہی پھر جب 93 میں سرکار تشریف لائے یہاں تو باتوں باتوں میں میں نے پوچھا سرکار ایسی کیفیت تین سال تک نہیں اس کے بعد نہیں ہوئی سرکار نے فرمایا کہ وہ نظر کا کمال ہے وہ نا تم رات و رات تو اتنے پاک صاف نہیں تھے نا وہ نظر کا کمال ہے ہم نے نظروں سے وہ رکھا ہوا تھا وہ نظروں میں رکھا تین سال تک تاکہ جلد اس جلد قلب جوان ہو جائے بڑا ہو جائے انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو یہ جو خواہشات نفس کی ہیں نفس کے طاقتور ہونے کی وجہ سے بڑھتی ہیں اور فارمیلہ یہ ہے کہ نفس اگر طاقتور ہے تو وہ آپ کو دنیا کی طرف کھینچے گا اگر آپ کے اندر دنیا کی بڑی پرواہ ہے دنیا کی اشیہ دنیا کی چیزوں کی بڑی لالچ محسوس ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ نفس طاقتور ہو رہا ہے اور جب قلب طاقتور ہو جائے گا تو دل آپ کو رب کی طرف کھینچے گا تو اب ہم نے کرنا کیا ہے زیادہ سے زیادہ زور ہم نے ذکر فکر پر دینا ہے اور اس مشن پر دینا ہے یہ خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں انسان کو پریشان کرتی رہتی ہیں ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ دکھی کوئی نہیں ہے ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ پرابلمز میں گھیرا ہوا کوئی نہیں ہے یہ تو میں ہی ہوں جو اتنی پریشانیوں میں جی رہا ہوں سانس لے رہا اور کوئی نہیں ہے دنیا میں اس میں سبق ہے مجھے یاد ہے کہ سرکار کے پاس جب بھی کوئی آکے یہ کہتا کہ سرکار حالات بڑے خراب ہیں بڑا مسئلہ ہے تو سرکار ایک ہی سوال پوچھتے ہیں روٹی مل رہی ہے تو گدہ ہاں سکا روٹی تو مل رہی ہے فرما ٹھیک ہے پھر خیر ہے چل کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تیرے حالات خراب ہو گئے تیرا رزق بند بھی ہو گیا پھر بھی رب تجھے رزق پہنچائے گا زیادہ واولہ مت کر کیونکہ یہ سرکار نے فرمایا ہے کہ روٹی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے گاڑی کا نہیں کیا گولڈ کا نہیں کیا روٹی کا وعدہ کیا ہے تو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی سبر کرے سبر کرنے سے کیا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے انسان کے دل میں مستقل یہ آرزو رہے کہ رب میرے حالات تبدیل کرے تبدیل کرے تبدیل کرے میرے حالات صحیح نہیں ہیں رب میرے حالات تبدیل کرے جب تک اس کے اندر یہ چیز رہتی ہے رب اس کے حالات تبدیل نہیں کرتا رب کیا دیکھنا چاہتا ہے رب دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میری رضا میں راضی ہو کے چھپ کر کے بیٹھ جائے وہ دل کے اندر وہ شانت ہو جائے کہ بس یار وہ دیکھ رہا ہے نا ٹھیک ہے جس دن اس کا یہ حال ہو گیا اس کی پریشانی رب دور کر دے گا آپ کو سمجھ میں آگئی یہ بات تو آپ کا بڑا فائدہ ہے اکثر لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آتی نہیں ہے آپ کو سمجھ میں آمرا ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آمرا ٹھیک ہے موسیقی